ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ سکسیس وٹل ایم سی کی اوپے آپ سبی کا سواگت ہے آج ہم آپ لوگوں کے لیے بیار امد دینی سید سیپائی بھرتی پریکچہ دو یارتہ اس کے میت کی سوال کو لے کر آئے ہیں آج ہم آپ لوگوں کے لیے ایک نیا پریکٹس سیٹ ہٹ لے کر آئے ہیں چلیے بچوں اس سیسن کو آگے بڑھاتے ہیں کوسن نمبر ون کی اور چلتے ہیں اے دوارہ کسی کام کو کرنے کی گتی بی سے آدھی ہے یدی اے تتہ بھی کسی کام کو مل کر اٹھارہ دنوں میں پورا کر سکتے ہیں تو اے اکیلا اسے پورا کر سکے گا تو بچوں اس کوسن میں کیا دیا ہوا ہے ایپیچینسی کا انپاد دیا ہوا ہے تو کام کرنے کی چھمتہ کا انپاد دیا ہوا ہے اس میں بول رہا ہے کہ یہ دوارہ کام کرنے کی گتی بی سے آدھی اگر بی ایک دن میں دو کام کرتا ہے تو ایک دن میں ایک کام کرتا ہے تو اس وقت کیا بول رہا ہے اے تتہ بھی دونوں مل کر کسی کام کو اٹھارہ دن میں پورا کرتا ہے تو اس سے کیا آ جائے گا ٹوٹل کام نکل جائے گا بول رہا ہے اے تتہ بھی دونوں مل کر اے اور بھی دونوں مل کر کتنا کام کرے گا ایک اور دو تین کام کرے گا اور کتنا دن دونے مل کے کام کر رہا ہے اٹھارہ دن تو اٹھارہ دیا چوان یہ چوان کیا آگیا ٹوٹل کام کر رہا ہے اے اور بی مل کے اس کے ہاتھ کو سن میں آگے کیا بول رہا ہے اس کے ہاتھ بول رہا ہے کہ اے اکیلہ اسے پورا کر سکے گا یہ کتنا دن میں پورا کر سکے گا تو یہ جو کام پورا کرے گا تو کتنا دن میں کرے گا ٹوٹل وارک ٹوٹل وارک کتنا ہوتا ہے چوان ہے اور پھر ایک ایفیشنسی کیا ہے ایک دن میں ایک کام کرے گا ایک دن میں ایک کام کرے گا تو ایک کو کام پورا کرنے میں کتنا دن لگ جائے گا چوان ڈیج لگ جائے گا تو کام کرنے کی چمتہ ایک کا ایک ہے اور چوان کام ہے تو ایک کو کتنا دن لگ جائے گا چوان دن لگ جائے گا تو کوسن نمبر ایک کا اپسن اے نمبر چوان ڈیج بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کوسن نمبر ٹو کی اور چلتے ہیں تیس میٹر کپڑا بیچنے پر ایک ویقتی کو بچوں میں پر کو ہوگا سوری تیس میٹر کپڑا بیچنے پر ایک ویقتی کو چھ میٹر کپڑے کے وکرے مولی کے برابر لاو ہوتا ہے تب اس کا لاو پرتیسات کیا گیا جب اس کا جواب جانتے ہیں وہ کومنٹ کریں گے اور کوشن میں تو سیدھا سیدھی دیا آوائی کہ اگر وہ تیس میٹر کپڑا بیچنے تو اس کو چھ میٹر کا لاو ہو رہا ہے تو لاو پرتیسات بڑا اور کیا فرمولا ہوتا ہے لاو ہوتا بٹے کریمول گناہ ایک سو پرتیسات تو اسی فرمولے پر بیٹھا دیں گے پروپیٹ پرسنٹ بڑا اور کیا ہو جائے گا لاو کتنا ہو رہا ہے چھ میٹر کا کپڑا بیچنے پر تیس میٹر کا پٹا بیچنے پر اور اس کو ایک سو پرتیسات سے گناہ کریں گے دوسری میں ڈائریکٹ آپ کا انسر نکل جائے گا چلیے دیکھتے ہیں چھے پنچے اپسن نمبر ڈی ملکل صحیح جواب ہو جائے گا خوصہ نمبر تین کی اور چلتے ہیں باون پتے کی ایک اچھی طرح پھٹیوی تاس کی گڑی سے ایک پتہ نکالا جاتا ہے چیتر والے تاس کے پتے کو پرابت کرنے کی پرائیکٹہ ہے اس میں بولا جا رہا ہے کہ ایک باون گڑی کا جو پتہ ہوتا ہے اس سے ایک پتہ نکالا جاتا ہے تو چیتر والے پتہ ہونے کی پرائیکٹہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہوگا ٹوٹل نس تاس کے گڑی میں کتہ پتہ ہے باون پتہ اور نی بولا جا رہا ہے اینی کتنا ہو جائے گا اینی چیتر والے پتہ کی سنکھیا تو چیتر والے پتہ کیا کیا ہوتا ہے گلام بیگم اور بادشاہ ہوتا ہے یہ تین طرح کا پتہ ہوتا ہے جس کے اوپر چیتر ہوتا ہے اور ایک طرح کا کتنا پتہ ہوتا ہے سب پتہ چار چار ہوتا ہے تو ٹوٹل کتنا ہو جائے گا نی بارہ ہو جائے گا اور اسی جو بول رہا ہے کہ چیتر والے پتہ ہونے کی پرائیکٹہ گیا ہوگی تو پرائیکٹہ کیلئے کیا کریں گے ن پی برہ اور فرمولہ لگا دیں گے فرمولہ کیا ہوتا ہے نی بٹے ن اس تو نی کتنا دیا ہوا ہے نی بارہ دیا ہوا ہے اور نس باؤن دیا ہوا ہے تو بارہ بٹے باؤن ہو جائے گا اس کو کٹا کے دیکھتے ہیں یہ چار سے کٹے گا چارتیا بارہ اور یہ چار سے تیرہ بارہ میں کٹے گا تو تین بٹے تیرہ کیا ہو جائے گا چیتر والے پتہ آنے کی پرائیکٹہ ہو جائے گا تو آپسن نمبر کتنا ہے آپسن نمبر بی تین بٹے تیرہ بلکل صحیح جواب ہو جائے گا صرف دھیان میں رکھنا ہے کہ چیتر میں کیا کیا ہوتا ہے گولام بے گام اور بادسہ اور ہر ایک پتہ چرچر پیس ہوتا ہے تو چارتیا بارہ پتہ ہو گیا تو اس پرکار سے آپسن نمبر بھی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا کوئسن نمبر چار کیا پر چلتے ہیں پرثم گیارہ پراکرتک سنکھیوں کا ماد ہی کیا ہے تو سب سے پہلے بچانے دیکھیں ماد دے ماد دے اور اور فرمولہ کیا ہوتا ہے آنکڑوں کا کھول یوگ ہوتا ہے کھول یوگ اور بٹے آنکڑوں کی سنکھیوں آنکڑوں کی سنکھیوں اور اس کے ماد دے ہوتا ہے اس کے ایک کیا ہوتا ہے ماد ہی کا ہوتا ہے ماد ہی کا کیا ہوتا ہے کہ بڑھتے کرم میں سجا کے بڑھتے کرم میں سجانے کے بعد جو بیچ میں آئے جو بیچ میں آئے اور ایک ہوتا ہے بہولک بہولک کیا ہوتا ہے جو ادھیگ بار آئے جو سب سے زیادہ بار جو ادھیگ بار آئے یہ تین کنڈیشن ہوتا ہے مادی مادی بہولک اسی پہ چلیں آپ آج آپ لوگوں کے لئے سارا سوال لیے ہوئے ہیں تو چلیں اس کوشن کو چار نمبر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بولا جا رہا ہے کہ پرثم 11 پراکرتک سنکھیوں کا مادی کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے پرثم n پراکرتک سنکھیوں کا یوک کا فرمولہ کیا ہوتا ہے n into n plus 1 بٹے 2 یہ n پرثم n پراکرتک سنکھیوں کا یوک کا فرمولہ ہوتا ہے تو مادی نکلنے کے لئے کیا کرنے کا ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا 11 آنکھوں کا لگتا ہے تو n into n plus 1 بٹے 2 ہو جائے گا لیکن یہ مادی پوچھا جائے تو آنکھوں کا یوک اس کے لئے کیا کرنا ہوگا into n اور اس فرمولے پر بٹھائیں گے تو ہمارا انسر آ جائے گا چلیں بٹھاتے ہیں 11 پراکرتک سنکھیوں کا بلا گیا ہے اور 11 plus 1 اور 2 into 11 چلیں کٹتے ہیں 11 گنا 111 12 ہو جائے گا اور نیچے 2 گنا 11 11 سے 11 کٹ جائے گا اور 2 سے 12 چھے برے میں کٹے گا تو پر تم 11 پراکرتک سنکھیوں کا مادی کیا ہو جائے گا چھے ہو جائے گا option number d بلکل صحیح جواب ہو جائے گا question number 5 کیوں اور چلتے ہیں question number 5 میں کیا دیا ہے مادی کا اور ابھی ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ مادی کا کیا ہوتا ہے بڑھتے کرمیں پہلے سجا لیں گے بڑھتے کرمیں بڑھتے کرمیں سجاتے ہیں 2 2 کے بعد 3 4 5 بڑھتے کرمیں دیا ہوا ہی ہے تو مادی کا کس کو بلتے ہیں جو بیچ میں آ جائے تو ادھر سے دو آنکھ ہو گیا اور ادھر سے دو آنکھ ہو گیا بیچ میں کیا آ رہا ہے بیچ میں 4 آ رہا ہے تو 4 یہ کیا ہو جائے گا مادی کا آ جائے گا تو اس قوصن کا صحیح جواب کیا آ جائے گا 4 option number 3 بلکل صحیح جواب ہو جائے گا question number 6 کی ور چلتے ہیں ایک گیندواز نے لگتار پندرہ میچوں میں 0 3 2 اس پرکار سے اور 2 بکیٹ لیا ہیں دیئے کہ آنکھڑوں کا بہلک کیا ہے تو بہلک کیا بتائیں بچوں سب سے پہلے بڑھتے کرمیں سجا لیں گا اور جس آنکھوں کا سنگیاں سب سے زیادہ بار ہے وہی کیا ہو جائے گا بہلک ہو جائے گا تو سب سے پہلے بڑھتے کرمیں سجا جائے گا بڑھتے کرمیں کیسے کس پرکار سجائیں گے سب سے پہلے بڑھتے کرمیں سجا لیں گے جس کا سنگیاں سب سے زیادہ بار ہے تو سب سے زیادہ بار کس کا سنگیاں سب سے زیادہ بار کیا آیا ہے چار آیا ہے چار دو چار بار آیا ہے تو دو کیا ہو جائے گا اس کا بہلک ہو جائے گا اپسن نمبر ہے بلکل صحیح جواب ہو جائے گا اپسن نمبر سات کیوں چلتے ہیں کوئسن نمبر سات میں کیا دیا ہوئے ایک مان دیا ہوئے اس کا مان پوچھ رہا ہے کیا ہوگا اس کو سرحل کریں گے سب سے پہلئے اس کو چھوٹا کریں گے چھوٹا کیسے اگا سب سے پہلی کے 5 سے ایک بٹے دو guerre 5 نہیں 10 سے ایک ایک 11 بٹے دو ہو جائے گا مینس صرف صورت کرنا ہے اے آؤ اون ایک چار دیا بارéric تیرہ بٹے چار پلس چھے مینس چار بھاگا دو دو سے چار کو بھاگ دیں گے پورتا ہوا کرتا ہے 11 بٹے دو مینس اور تیرہ بٹے چار پلس چھے مینس دو اس کو اسے ہی رنے دیں گے اس کا کیا کر لیں گے LCM کر لیں گے 11 بٹے 2 اس کا پوری LCM لیں گے 4 ہو جائے گا یا 13 ہو جائے گا 4 لیں گے 6 چکے 24 پھر یہاں سے LCM کتنا ہو جائے گا 4 4 دونی 8 ہو جائے گا اس کے پھر آگے solve کرتے ہیں 11 بٹے 2 صرف solve کرنا 4 ہو جائے گا اور 13 اور 24 کتنا ہو جائے گا 24 تیرا 30 30 میں سے آڑ گیا کتنا ہو جائے گا 29 ہو جائے گا اور جب آگے بڑھیں گے 11 بٹے 2 मینس 29 بٹے 4 اور پھر سے اس کا LCM لیں گے کتنا ہو جائے گا 4 2 دونی 4 اگر دنا 22 मینس 29 کتنا ہو جائے گا 22 میں 30 جائے گا मینس 7 بٹے 4 یہی سوال کا انسر ہو جائے گا صرف solve آپ کو تیجی سے کرنا ہے تو option نمبر ب بلکل صحیح جواب ہو جائے گا मینس 7 بٹے 4 question number 8 کیور چلتے ہیں ایک سنکو کی اچائی 16 ایمی ہے تتھا اس کے آدھار کی ترجیہ 30 ایمی ہے جدی اسے رنگنے کی در چودر یا پرتی سنٹی میٹر اسکوائر ہے تو سنکو کو باہر سے رنگنے میں کل کتنا خرج ہوگا سب سے پہلے ایک سنکو بناتے ہیں یہ سنکو ہو گیا اور بول رہا ہے اس کا اچائی 16 سنٹی میٹر اس کا اچائی 16 سنٹی میٹر ہے اور آدھار کی ترجیہ کتنا ہے 30 سنٹی میٹر ہے تو سنکو کو بول رہا ہے کہ باہر سے رنگنے کا خرج باہر سے رنگنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کا ووک رپریسٹ چھتر پھل نکالنا ہوگا تو سنکو کا ووک رپریسٹ چھتر پھل کا کیا فرمولہ ہوتا ہے ووک رپریسٹ چھتر پھل اس کو ہم لوگ سی ایسے بولتے ہیں کروڈ سرپیس ایڈیا اس کا فرمولہ تا ہے پائے آر ایل اور ہمارے پاس آر ہے پر ایل نئی ہے ایل کس کو بولتے ہیں اس کو ایل بولتے ہیں تیریہ کچھ آئی کو سنکو کا تیریہ کچھ آئی نکالنے کا فرمولہ کیا ہوتا ہے ایل نکالنے کا فرمولہ ہوتا ہے روٹ انڈر آر سکوائر پلس ایج سکوائر آر سکوائر کرتے ہیں آر تیسے تیس کا سکوائر پلس سو سو سکوائر نکالتے ہیں تیس سکوائر کتنا ہو جاگا 900 ہو جاگا اور سو سکوائر دو سو چپن ہو جاگا جب دونوں کو جوریں نو دو 11 سو چپن ہو جاگا اور 11 کس کس مولا 11 34 کبھر تیریا کچ کتنا ہو گیا 34 سکوائر ہو گیا اب اس کا کیا کریں سی ایس نکال لیں اور جتنا وقت پر سی نکل گا اس کو 14 س گنا کر دیں گ تو سی ایس نکالتے سی ایس 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 بٹے سات ہو جائے کا انٹو آر کتنا ہے تیس ہے اور کتنا نکال ہم لگوں کا 34 نکل گیا تو یہ جو ہو گیا یہ سی ایس ہو گیا اور اس کے ایس 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 نکال نکال لنے کے لیے ہم لگوں کو ٹوٹال کس نکال لنے کے لیے کیا کریں گے 14 سے گنا کر دیں گے تو چودہ سے ایریا میں پورے میں گنا کرتے ہیں 22 بٹے سات انٹو تیس انٹو چوتیس اور اس کو چلیے کٹا کے جو آجائے گا وہی ٹوٹل کس نکال نکال لے کا فرمول آجائے گا سب سے پہلے سات سے کٹ آتے سات دونی چودہ اب تو کچھ نہیں کٹے گا تو 22 دونی 44 گنا 34 گنا 34 تو اس کو کلکلیشن کرنے کا کیا طریقہ بچہ سب سے پہلے کی لاسٹ میں یک جیرو آئے گا اور جیرو کے بعد جگر لمبا کلکلیشن ہو رہا یونی ڈیجیٹ ملائیں گے تو یونی ڈیجیٹ کیسے ملاتے چار کو تین 44 880 روپے کیا ہوگا سنکو کو رنگنے کا ٹوٹل کوسٹ ہو جائے گا تو سب سے پہلے اس میں فرملا یاد رکھنا ہے کہ سنکو کا وقت جب بہر سے رنگنے کا تر چھت پل کا ضرور نہیں پڑھتا کیونکہ بہر سے رنگ آ رہے اس کو اتنا تو کیا اس کا نکال لیں چار سائٹ کا اور 14 سنٹی میٹر 14 روپے سنٹی میٹر رنگنے کا خرچ اس کو گنا کر دیں تو سی اتی ٹوٹل کوسٹ نکل جائے 44 800 سی اپسن نمبر ڈی بلکل صحیح جواب ہو جائے گا چلیے بچہ آج کے لئے اتنا آئی آگے کی سی اگلے دن کریں گے دھنی واد بچہ